اسلام علیکم بچو کیسے ہیں سب آج ہم صفحہ نمبر نو کی پڑھائی کریں گے دیکھیں صفحہ نمبر نو کی اوپر کیا آیا ہو گئے ایک گھر اب ایک گھر میں کتنے افراد ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے تصویر میں امی ابو سعد دادا جان علی دادی جان زارہ گڑیا گیند بلی اس طرح آپ نے بھی اپنے گھر کے افراد اور چیزوں کو گنتی کرنا ہے نیچے سوالات ہیں آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں وہ کون کون ہیں اب آپ نے اپنے گھر کے افراد کو گنتی کرنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے سوال کا جواب کون کون ہے مثلا دادا جان یا دادی جان چچا جان یا پوپو جان جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ ان کے بارے میں لکھیں گے سوال نمبر دو ہے آپ کی کتنے بہن بھائی ہیں آپ سب ایک ساتھ کیا کیا کرتے ہیں یعنی آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں دو بہنیں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا کتنے بھائی ہیں یہ سب آپ لکھیں گے پھر آگے اس سوال کا جواب بسا لکھیں گے کہ آپ سب دوسرے کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں مثلا آپ سب مل کر کھیلتے ہیں یا سب بیٹھ کر پڑتے ہیں جو بھی اس کے بارے میں آپ جائیں لکھ سکتے ہیں سوال نمبر دین ہے آپ اپنے خاندان کا خیال کیسے رکھتے ہیں اب آپ اپنے خاندان کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ بڑوں کا احترام کر کے اپنے بڑوں کا خیال رکھ سکتے ہیں گھر کے کاموں میں ان کی مدد کر کے خاندان کا خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح جو چاہیں آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں سفہ نمبر دس کالم آیا ہوا ہے اس کو آپ نے تصویر کے ساتھ ملانا ہے امید ہے یہ صفحہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا